آج اتر مانگ رہا ہے پردیش کی کیا شیوپال کا اپنے بڑے بھائی ملائم سنگھ یادو سے موہ بھنگ ہو گیا ہے اتر مانگ رہا ہے پردیش کی اکھیلے سے سیاسی عدوات کے بیچ شیوپال کا بیرود نیتا جی کے خلاف اب کھلن کھلا ہو گیا ہے اور سوال یہ ہے کیا اب مان لیا جائے کہ جو دیوار آزم کے بہانے نیتا جی کا نام لے کر شیوپال نے کھڑی کی اس میں پڑی درار پر کو ٹھیک کر پانے کی اب ہر گنجائش ختم ہو گئی ہے معاملہ یہ تھا کہ شیوپال یادو جیل میں آزم خان سے ملنے گئے تھے لیکن جب ملے تو پہلی بار انہوں نے ملائم سنگھ یادو کے خلاف سیدھا مورچہ کھول دیا سماج بھادی پارٹی آزم بھائی کی مدد کرتے یا سنگست کرتے دیکھ نہیں رہی ہے کیا ملائم سے شیوپال یادو کا موہ بھنگ ہو گیا نیتا جی کے اگوائی میں سماج بھادی پارٹی کو لوگ سبا میں بھی آزم بھائی کی یہ معاملہ رکھنا چاہیے تھا پہلی بار ملائم پر شیوپال کا کھلنم کھلنہ حملہ اور نیتا جی کے اگوائی میں اگر دھنے پر بھی بیٹھ جاتے تو پیدہان منتی جرور نیتا جی کی بات کو سنتے ملائم پر پارہائی شیوپال کے اب آزم بھائی اتنا سینئر اتنے فانڈر میمبر ہوتے ہوئے بھی آزم بھائی کی مدد نہیں ہو پا رہی ہے اکھلیش سے ناراض شیوپال نیتا جی پر کیوں پر سے نیتا جی کے اگوائی میں لوگ سبا میں بھی آزم بھائی لوگ سبا کے سدس بھی تھی تو یہ بات رکھنی چاہیے تھا آزم کے بہانے ملائم پر شیوپال کا سیدھا حملہ کیوں ہم لوگوں کا دور بھاگ ہے سبھی سماجبادیوں کا دور بھاگ ہے ملائم پریوار میں سب سے بڑی بگاور سماجبادی پارٹی آزم بھائی کی مدد کرتے یا سنگست کرتے دیکھ نہیں رہی ہے ملائم اور شیوپال کے بیچ نئی دیوار آزم بھائی کے پھرت سماجبادی پارٹی کو سنگست کرنا چاہیے تھا اب شیوپال اکھلیش میں سلح ممکن نہیں